بھالوک پونگ پولیس نے ایک بڑے اوپریشن کے دوران ایک سخص کو گرفتار کیا اور بڑے پرمانے پر گانجا زبط کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جو نسے کی ویاپار کے خلاف ایک مہتبون قدم مارا جا رہا ہے نمسکار درشو کو آپ دیکھ رہے ہیں اوات ٹی وی اور میں ہوا آپ کے ساتھ بینگیا جنیا اسے کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ یہ گھٹنا بھالوک پونگ چک گیت پر بھدوار کی صبح ہوئے جب پولیس کی ٹیم ایک عام روٹین چیکنگ پر تھی چیکنگ کے دوران سویفت ڈزائر گاری کو روکا گیا جو اسام کی طرف جا رہی تھی جب پولیس نے گاری کی تلاش لی تو انہیں سفید پولیٹین بیگز میں چھپی 30 پیکٹس پریس گانجا ملا ان پیکٹس کا کل وزن لگ بگ 150 کلو گرامز تھا جو ایک کافی برے نشے کی ویاپار کا سنکیت دیتا ہے اسے کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ گاری کا ڈرائیور تولنگا واری جو اسام کی سونیت پور دسٹرک کے دیکیا جولی کے رہنے والے ہیں ان کو تورن گرفتار کیا گیا واری کو نارکوتکس ڈرگز ان سائکوٹروپک سبسنسز یعنی انڈی پیس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا جو ایلیگل ڈرگز کے ٹرانسپورٹ اور ویاپار کو روکنے کے لیے ایک سخت قانون ہے جان سے پتا چلا کہ یہ گانجا کالک تنگ سے پرابت کیا گیا جو اروناجل پردیس کے ایک دور دراز علاقے میں سٹھٹ ہے اور اسے ہی اسام میں سمگل کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا پولیس اب یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھٹنا بھی اور کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور کیا یہ ایک برے نشے کی ویاپار کا حصہ ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ اس پورے اپریشن کو سفلتا پوروک انجام دینے میں بالوپون پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج انسپیکٹر تمگون تالی کا مہترپون یوگدان رہا ان کی تیم نے سمپون سترکتہ کے ساتھ کام کیا اور چیکنگ کے دوران اس برے نقلی ویاپار کو روکا اس اپریشن میں ایس ڈی پی او پون کمار یادو نے انہیں نردیش دیا جبکہ ایس پی سودھان سودھاما نے اس پوری کاروائی کا نگرانی کیا اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ یہ گرفتاری نشے کی ویاپار پر ایک سکت آگات مانا جا رہا ہے اور پولیس اب اس چانچ کو اور گہرائی سے کرنے کی کوشش میں جوری ہوئی ہے ساماج میں نشے کی ویاپار اور اس کی اثر کو کم کرنے کے لیے پولیس دوارہ اٹھایا گیا یہ قدم ایک پرسنسیہ پریاس ہے درشکو ایسے ہی جانکاری جاننے کے لیے بنے رہیے اواتی وی پر تب تک کے لیے مجھے ازازت دیجے دھنیواد